موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد ناظرین اکرام ایک بار فر آپ کا مذبان حافظ شافحہ السنابلی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو ناظرین آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں کئی اپیسوڈ میں ہماری گفتگو منصب امامت کے حوالے سے چل رہی ہے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جتنی بڑی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے امام کا سیلیکشن اور انتخاب ہونا چاہیے اور اگر باصلاحیت اور اچھے عالم کے ہاتھ میں ذمہ داری نہیں جاتی ہے تو خطرات بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اسی سے مطالق کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے الحمدللہ ہمارے شیخ موجود ہیں شیخ آج کے اس پروگرام میں بھی آپ کا استقبال ہے رزاک اللہ خیرہ اس سے پہلے شیخ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور امام کا انتخاب جو ہے ایک اچھے عالم کے طور پر کرنا چاہیے تاکہ اس سے زیادہ فائدے ہوں آج کے اس پروگرام میں جو سب سے پہلا سوال جو میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ نے اس سے پہلے یہ ذکر کیا کہ ایک حافظ کو بھی امام کے طور پر رکھ لیا جائے نماز ہو جائے گی وہ کام چل جائے گا لیکن چونکہ ایک مسجد سے ایک امام سے پورا معاشرہ پورا علاقہ جڑا ہوتا ہے تو اگر ظاہر سی بات ہے ایک امام کے ساتھ ایک بہت صلاحیت عالم بھی ہو بہت اچھی بات ہے ہمارے سماج میں بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امام ایک حافظ ہوتا ہے وہ مستقل امام ہوتا ہے اور خطبہ کے لیے باہر سے بلائے جاتا ہے وہ مستقل بلائے جاتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم ہے اس ناہیے سے اہم ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جمعہ کے خطبے کے لیے خصوصی طور پر خطیب باہر سے بلالیے جائے آپ نے یہ کہا کہ مسجد میں حافظ کو امامت کے لیے رکھ لیا گیا ہے خطیب کو باہر سے بلائے جا رہا ہے میں پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ہے اور وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک حافظ بھی ہیں اور مسجد کا باقعدہ ایک خطیب بھی رہتا ہے یا اس کو کہیے کہ روزانہ کے درس کے لیے ایک صاحب کو امامت اور خطابت کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جمعہ کے خطبے کے لیے باہر سے خطیب کو بلائے جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اسے صحیح غلط کے الفاظ شاید بڑے ہوں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو یہ زیادہ صحیح انداز میں بات جائے گی دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے حافظ قرآن کو رکھا ہوا ہے اور جمعہ کے لیے کسی کو خطبہ جمعہ کے لیے بلا لیتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے بہت ہی بڑا نقصان ہے اس لیے کہ خطیب صرف جمعہ کے دن آئے گا خطبہ دے گا چلا جائے گا خطیب خطبہ دے گا واپس لوٹ کر چلا جائے گا ہفتے کے پورے سات دن خطبہ جمعہ کے علاوہ جمعہ کے دن بھی خطبہ جمعہ کے علاوہ پورے ہفتے کے سات دن تک لوگوں کی صحیح رہنمائی اور لوگوں کو دین سکھانے کا جو کام ہے وہ کون کرے گا آپ نے حافظ قرآن کو رکھا ہے حافظ قرآن سے وہ کام آپ لے نہیں سکتے اور آپ کے پاس صرف خطیب ہیں چاہے وہ وقت کے سب سے اچھے علم والے کو لائے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ خطیب سے مراد کوئی صرف زور بیان کا مالک ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں باقیدہ کسی مستند معتبر اور فقیح زوران کو بھی لاکر آپ خطیب بنا رہے ہیں تب بھی یہ خلل اپنی جگہ پہ رہے گا کہ ہفتے کے سات دن آپ کے پاس لوگوں کی رہنمائی کے لئے کوئی موجود نہیں ہے یہ بہت بڑا خلل ہے تربیت رہ کر ہوتی ہے یہ ایک پہلو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے کہ یہ آ کر چلا جاتا ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سماج کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جمعہ خطبہ زوردار ہو رہا ہے لیکن تربیت کا جو مسلسل کام ہونا چاہیے وہ پوری طریقے سے آپ کے پاس ٹھپڑا ہوا ہے ایک کام اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس معاملے میں آپ دیکھئے کہ باہر سے آنے والے خطیب کو اپنے سامعین کا اندازہ نہیں ہے سامعین کے مسائل کا ادراک نہیں ہے سامعین کو کس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے اس کا بھی بساوقات اندازہ نہیں ہے اس لیے کہ اصل یہ کہ یہ لوگ اس کے لئے اجنبی ہیں وہ لوگ اس کے لئے اجنبی ہیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ تھا کہ خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو اس موضوع کا انتخاب کرتے جو اس ہفتے میں یا سماج میں کوئی مناسبت آنے والی تھی یا آئی تھی یا کوئی معاملہ پیش آیا تو جو واقعات وغیرہ پیش آئے ہوتے اس سے جڑ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے اب جس خطیب کو صرف باہر سے آکے خطبہ دے کر جانا ہے آپ نے مسجد میں سسٹم ہی یہ رکھا ہے تو آپ کے خطیب کا نہ آپ کے عوام سے رابطہ ہے نہ عوام کے مسائل سے اس کا تعلق ہے نہ عوام کی صحیح صورتحال کا انداز ہے اور بسا اوقات آپ کی عوام کس مزاج کی ہے یہ کیا ترغیب کے پہلو سے جلدی متاثر ہونے والی ہے یا پھر یہ ترغیب یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تذکرے سے جلدی متاثر ہونے والی ہے ان کو جنت کے تذکرے زیادہ متاثر کرتے ہیں یا جہنم کا ڈر زیادہ متاثر کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں دیکھئے تربیت دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور خطیب کا کام وہی تربیت ہے اصل تو اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو ہے حافظِ قرآن ہیں اور یہ خطیبِ جمعہ ہیں یہ دونوں آ کر ذمہ داری اپنی جگہ پہ بھرپور طریقے سے نبا رہے ہیں اپنی اپنے مقام پر وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں تب بھی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا خلہ بیچ میں آپ نے چھوڑا ہوا ہے یہ اس وقت ہوگی جب ہم بات کریں گے ایسی صورت میں جب ایک حافظِ قرآن ہو اور ایک خطیبِ جمعہ ہو صرف لیکن اگر معاملہ ویسا ہو جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ آپ کے پاس ایک تو حافظِ قرآن ہے دوسرا ایک امام ہے جسے آپ نے درس کے لئے رکھا ہے مکتب میں پڑھانے وغیرہ کے لئے رکھا ہے قابلیت ہے اس کے لئے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں فلان اور فلان نام اور خطبہ آیا کریں تاکہ لوگ زیادہ ان کو سنیں زیادہ پسند کریں تو یہ بساوقات مفید ہو سکتی ہے کب جب آپ کسی معتبر مستند عالم دین کو باہر سے لائیں اور وہ مثال کے طور پر مہینی میں ایک آدھ خضبہ کوئی دے لے تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ شکر جو باہر سے آتے ہیں اس کے نقصانات میں سکھا ایک نقصان یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہماری جو عوام ہوتی ہے وہ کم پڑھ ہی لکھی ہوتی ہے سمجھنے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے تو کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مطلب باہر سے بار بار جب آئیں گے تو ان کی اہمیت بڑھ جائے گی اور جو امام ہوگا اس کی اہمیت دل میں کم ہو جائے گی میں ابھی وہ بات آپ کو اسی طرف لے جا رہا تھا یہ جو دوسری صورتحال ہے اس دوسری صورتحال میں یہ نقصان ہوتا ہے دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے حافظ قرآن ہے اور ایک امام ہے جو باقید آپ کے پاس کافی شافی ہے لیکن آپ باہر سے خطیب کو لا رہے ہیں یا فرض کیجئے کہ حافظ قرآن نہیں ہے لیکن ایک امام اور خطیب آپ نے رکھا ہوا ہے اور باہر سے ایک خطیب کو پابندی سے بلا رہے ہیں تو یہاں جو ہے ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والا خطیب اگر اس موجودہ خطیب سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی پیغام دے سکتا ہے تو اس جبعہ کے خطبے کے پیغام کی حد تک بہت اچھا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے گا لیکن نقصانی صحیحیت سے ہو سکتا ہے کہ سماج کو رہ کر بس کر ان کے درمیان صبح و شام بٹا کر جو خطیب جو عالم دیکھ رہا ہے اس بستی کو جمعہ جب ساری بستی کے لوگ اس کے سامنے آ سکتے ہیں وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے آپ اسے اس کا موقع نہیں دے رہے یہ جو خطیب ہے جس نے جو ہے سماج میں سکونت اختیار کی ہے وہ قیام پذیر ہے اسی جگہ پہ اس کا ٹھکانہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے ان کے درمیان گھومتا پھرتا ہے ان کی کاروبار کو دیکھتا ہے ان کے گھرے اور معاملات کو جانتا ہے بستی محلے کے حالات کو جانتا ہے اس کے سامنے بتانے کہنے کے لئے بہت کچھ ہیں لیکن آپ اسے موقع دے ہی نہیں رہے اس لئے کہ آپ کو جے کسی اچھے اور بڑے خطیب کو بلا کر لانا ہے تو یہ جو ہے نقصان کا پہلو ہے اور اس نقصان کے پہلو کے ساتھ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ کبھی کبھار ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس خطیب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ناقدری کی جا رہی ہے میری ناقدری کی جا رہی ہے اور خطیب کو کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ میں جس انداز میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں بساوقات آنے والے خطیب کی باتیں اتنی اونچی ہوتی ہیں اس قدر زیادہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے میرے سماج کے لوگ اس خطیب سے جڑتے نظر نہیں آتے یہ ساری چیزیں خلل کے امکانات بہت زیادہ بڑھتے ہیں تو یہ جو باہر سے خطیب لانے کی جہاں تک بات کہہ رہے ہیں آپ تو اس کو لانے کے سلسلے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میں بطور مشورہ ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں ہمارے اپنے مسجد کے جو متولی حضرات ہیں ہمارے اپنی مساجد کے صدر اور سیکریٹری حضرات ہیں ان سے میں بطور اپیل کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہاں اگر آپ کو کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ہماری بستی میں فلا مسئلے کو ذرا بہتر انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو سمجھانے کے لئے فلا علم کو بلایا جائے بالکل بلایئے خدوے جمعہ ان سے کروائیے یا آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں مثال کے طور پر ایک جمعہ دو جمعہ آپ ایسے کرتے ہیں کسی کو باہر سے بلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے علم سے بھی فائدہ ہو آپ کے امام کے علم کے ساتھ وہ زیادہ بڑے علم والے ہیں زیادہ اچھی انداز میں بولنے والے ان سے بھی فائدہ ہو لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سماج کا امام وہ اس امام سے زیادہ مفید ہوگا اس حیثیت سے کہ وہ سماج کے رگ رگ سے واقف ہے اس کی نظر ہے یہاں کے اچھے اور برے پر اور وہ لوگوں کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے رہنمائی کر پائے گا لوگوں کی اور لوگوں تک صحیح ڈھنگ سے اپنی بات پہنچا پائے گا تو یہ جو بات ہے کہ باہر سے لانے والے خطیب کے کچھ فائدے ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن جو نقصانات ہونے والے ہیں یا ہوتے ہیں ان نقصانات کو ذہن میں رکھنا چاہیے دیکھئے ہر چیز کے دو پہلو کچھ خیر کچھ شر طریقہ ہوتا یہ ہے کہ ہم خیر کو اپنائیں گے شر سے بچیں گے شر کو دیکھ کر خیر کو نہیں چھوڑیں خیر کو دیکھ کر شر کو نظرانداز نہ کریں یہی طریقہ ہونا چاہا اور یہی اصول یہاں بھی لاغو ہونا چاہا جی جزاک اللہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیں آج بہت ساری مساجد میں ایک حافظ امام کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے اور خطبہ کے لیے باہر سے مستقل بلائیا جاتا ہے دیکھئے امامت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک امام جو ہوتا ہے وہ رہ کر تربیت کرتا ہے اور تربیت یہ گاہے بگاہے بتدریج ہوا کرتی ہے اگر آپ مستقل باہر سے بلائیں گے ظاہر سی بات ہے باہر سے آنے والا آ کر بول کر چلا جائے گا اس سماج کو درپیش مسائل کیا ہیں معاملات کیا ان سے نواقف ہوگا تو ایسی صورت میں اس منصب کے ذریعے جو فوائد حاصل ہونے والے وہ نہیں ہو پائیں گے اور اس کے کئی اہم نقصانات بھی شیخ نے ہمارے سامنے رکھے اس سے متعلق شیخ ایک بات اور ہے بلکہ ایک سوال ہے کہ باہر سے آنے والا خطیب آ کر بول کر چلا گیا اب چلا جانے کے بعد کچھ سوالات کچھ ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ نے امام ایک حافظ کو رکھا ہے عوام پریشان ہے وہ کس کی طرف رجوع کرے گی مسئلہ کا حل کہاں سے تلاش کرے گی تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے ایک اہم بات ہے شیخ ایک اہم سوال اسی سلسلے میں ایک یہ بھی ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والا خطیب آ کر بول کر چلا گیا اب چونکہ لوگوں نے امام ایک حافظ کو رکھا ہے کوئی سوالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے یا کوئی مسئلہ ایسا بیان کیا یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے جب ہم اس پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ باہر سے کسی خطیب کو لانے کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں تو یہ بھی ایک نقصان کا پہلو ہے جو پہلو آپ سوال کی شکل میں پیش کر رہے ہیں یہ بھی نقصان کا ایک پہلو ہے اور وہ پہلو یہ ہے دیکھئے کہ ایک خطیب آتا ہے ایک عنوان پر خطبہ دیتا ہے خطاب کرتا ہے لوگوں سے اور چلا جاتا ہے اب عوام الناس کے پاس اس خطبے کو لے کر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جواب ان کو چاہیے ایسا ہوتا ہے کہ بساوقات عوام الناس خطبہ جمعہ کے فوری بعد ان سے ملتے ہیں خطیب سے ملاقات کر کے پوچھ لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے تو الحمدللہ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات وہ کر کے نکل جاتے ہیں لوگوں سے ملاقات کا موقع نہیں ہوتا یا لوگوں کو بروقت جو ہے وہ بات اتنی زیادہ جو ہے اہم نظر نہیں آتی پھر لوگ بعد میں ملتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا شرمہ حضوری میں نہیں مل پاتے ہیں ہاں جی ہاں کئی ایک جو ہے نہیں اس میں جو ہے موقع ملتا ہے تو لوگوں کے درمیان بات آتی ہے پھر تو ہوتا ہے کہ بھی یہ سوال کا حل ہونا چاہیے تب وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب کون دے گا ہمیں کہاں ملے گا اس کا جواب وہ اس کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں یا کبھی کبھار ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے اکثر ہوتا کیا ہے کس جگہ پہ ہوتا ہے یہ خطیب جس کو علاقے کے حالات اور مسائل کا اندازہ نہیں ہوتا وہ موضوع کے انتخاب کے حوالے سے یا موضوع کو پیش کرنے کے حوالے سے کس نزاکت کا لحاظ نہیں رکھ پاتا کہ سامعین کس بات کو سننے کے متحمل ہیں اور کون سی بات ان کی طاقت سے اوپر کی ہے اب کوئی ایسی بات بتا کر چلا جاتا ہے جو وہاں کے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے جو ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم رکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے جو ہے ایک تعلیم شریعت اسلامیہ کی یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کہا گیا کہ تم جب کوئی بات لوگوں کو بیان کرو تو یہ دیکھو کہ ان کی ذہنی استعداد کیا ہے یعنی ان کا لیول ان کا اپنا معیار کیا ہے ان کی سمجھ کی سطح کیا ہے اور اسی کے اندر بات کرو جو ان کی سمجھ میں آسکے وہ باتیں کرو تم اس سے زیادہ اونچی باتیں کرو گے بات تمہاری صحیح ہوگی لیکن ان کے لیے فتنہ بن جائے گی بات غلط نہیں ہے تو ان کے لیے فتنہ ہو جائے گی تو بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خطبہ آتے ہیں خطبے میں تقریر میں درس میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کوئی ایسی بات بتا جاتے ہیں جو ان کے لیے فتنہ بن جاتی اب اس کا حل کیسے ہوگا سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ خود مسئلے کو حل کریں لیکن وہ موجود ہے نہیں اور امام بھی حافظ ہے یہ تو وہ خود موجود نہیں ہے چلے ٹھیک ہے وہ نہیں تو ان کے بجائے مقامی عالم بھی کچھ کہہ سکتے تھے اگر وہاں عالم ہوتے لیکن اگر حافظ قرآن ہے بیشارہ تو پریشانی رہتی ہے تو یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ باہر سے اگر آپ خطیب لا رہے ہیں اور وہ خطبہ دے کے نکل جاتے ہیں تو بساوقات اس قسم کے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کے تدارک کا کوئی انتظام آپ کی مسجد میں آپ کے پاس نہیں ہے اچھا شیخ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں کوئی عالم موجود ہیں وہ بھی گاہے بگاہے درس دیتے ہیں خطبہ دیتے ہیں لیکن عام طور پر باہر سے لوگ بلاتے ہیں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی رائے مختلف ہوتے ہیں امام صاحب نے کچھ اور بتایا تھا ان کے بھی اپنے دلائل تھے کوئی دلائل تھے لیکن ایک خطیب صاحب آ کر انہوں نے کچھ اور بیان کر دیا تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ نے جو سوال پوچھا یہ بڑا اہم ہے اور یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اہل علم کے پاس ایک جو ہے ان کا تعامل رہا ہے وہ تعامل یہ رہا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہلے سے اہل علم موجود ہیں اور اتنے ایسے اہل علم ہیں کہ ان کی استعداد اور قابلیت قابل اعتماد ہے تو پھر وہ ایک کام کیا کرتے ہیں کہ وہاں وہ جو ہے اپنے فتوے نہیں دیا کرتے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا عالم آپ کا مفتی آپ فتوہ ان سے پوچھئے آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کوئی علم والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ فتوہ دیجئے لیکن اگر پہلے سے وہاں اہل علم موجود ہیں تو ان اہل علم کا فتوہ وہاں چلنا چاہیے ان اہل علم کے فتوے کے لوگوں کو تابع چھوڑ دے آپ ایک چیز اسی لیے خطیب اگر بحیثیت خطیب کہیں جاتا ہے تو اسے دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ خطبہ جمعہ کے اندر فقہی مسائل حسب ضرورت بتائے زیادہ تر جمعہ کے خطبے کو واضح نصیحت جیسی باتوں کے لیے یا دین کی بنیادی تعلیمات کی تفہیم تشریح کے لیے توہید رسالت آخرت کی باتیں سمجھانے کے لیے یا لوگوں کے اندر پائے جانے والے انحراف کو بتانے کے لیے یا حلال و حرام کی واضح جو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کریں رہے فقہ کے وہ مسائل جو مختلفی مسائل ہیں جن میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں ان مسائل میں سے کسی ایک قول کو لے کے پورے دلائل پہ زور دے کر آدمی بول آئے تو اکثر و بیشتر مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے جو ہے اہل علم میں سے کئی ایک کی صیرت میں یہ بات لکھی گئی کہ وہ رہنے والے مسائل کے طور پر اس شہر کے ہیں لیکن وہ کہیں دوسری جگہ پہ تدریس سے وابستہ ہیں ان کی غیر موجودگی میں شہر کے دوسرے علماء فتوے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں وہ اگر چھٹی میں گھر آتے تھے اور لوگ یہ سوچتے کہ بڑے مولانا آئے ہیں اور بڑے مولانا سے آکے سوال پوچھتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فتوہ مجھ سے نہیں اس مولانا سے لو جو یہاں رہتے ہیں سال بھر کہتے تھے کہ وہ تمہارے مسائل بھی زیادہ جانتے ہیں اور وہ یہاں جو ہے فتوہ دینا بھی جانتے ہیں ان سے فتوہ لو ہاں اس سے ہٹ کر مجھ سے کوئی علمی مسئلہ مسئلہ مسائل کے باپ سے پوچھنا چاہے تو پوچھو بہت سارے جگہوں پر یہ فتنے کی شکل اختیار کر جاتی ہے چونکہ دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں اب امام صاحب نے کچھ بیان کیا ان کے بھی اپنے دلائل تھے باہر سے آکے انہوں نے کچھ اور بیان کر دیا چونکہ عوام جاہل ہوتی ہے یا کم پڑھی لکھی ہوتی ہے تو بساوقات تو کہیں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں معاملات پیدا ہو جاتے ہیں یہ جو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طرفین میں دلائل ہوتے ہیں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ساری باتیں جو ہے اس عوام کی جو جمعہ میں صرف حاضر ہوتی ہے ان کی سطح سے بہت اوپر کی چیز ہیں یہ جو مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر یہ ہوگا کہ لوگ تو کیا بیان کریں گے لوگ تو چاہیں گے کہ مسائل بیان کریں دلائل کے ساتھ جو صحیح بیان کریں میں اس نہ یہ صرف ہے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھئے کہ جس سطح کی بات آپ کر رہے ہیں مسائل اور ان کے دلائل اور طرفین کے دلائل ذکر کر کے ان کا مناقشہ کریں ان کی دلیل صحیح ہے ان کی دلیل ضعیف ہے ان کی دلیل میں یہ کمزوری ہے فلان کی دلیل میں یہ طاقت ہے یہ گفتگو آپ جن کے سامنے کر رہے ہیں وہ عوام اتنی استعداد نہیں رکھتی کہ آپ کی بات سمجھیں تو اسی لئے میں نے جیسے کہا کہ خطبہ جمعہ کے موضوعات کے انتخاب میں اس نزاکت کا لحاظ ہونا چاہیے کہ آپ بات وہ کریں جو سامنے والوں کے میعار پر ہو سامنے والوں کی ذہنی سطح کو رکھ کر بات کی جائے آپ بڑا مسئلہ بھی دین کا بیان کریں تو اسے اس سطح پر لاکے بیان کریں کہ ان کی سمجھ میں وہ بات آسانی کے ساتھ جی جزاکراللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیں کہ اگر مسجد میں ایک حافظ کو امام کے طور پر رکھا جاتا ہے اور مستقل خطبہ کو باہر سے بلائے جاتا ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور کئی نقصانات ہمارے سامنے آئیں بلکہ بہت سارے معاملات میں فتنہ تک ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ ایک مستند عالم کو امام کے طور پر رکھیں اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں آج کے سماج میں ایک بڑا طبقہ مسجد سے امام سے جڑا ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا اسٹیج ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے اس لئے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے علماء بھی موجود ہیں تو باصلاحیت لوگوں کو اس کے لئے رکھنا چاہیے شیخ ایک سوال یہ بھی ہے سوال بڑا اہم ہے سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علماء وہ علماء جو بڑے علماء ہیں جو مستند ہیں الحمدللہ اور بڑی جامعات سے فارغ تحصیل ہیں وہ اس لائن میں دلچسپی نہیں رکھتے یا اس لائن سے جھوننا نہیں چاہتے یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں مجھے ذرا گفتوں کو لمبی کرنی پڑے گی اور میرے خیال میں آج کے اپیسوڈ شیخ آپ نے کھل کر یہ بات رکھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا منصب ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا منصب جتنی بڑی ذمہ داری اسی حتوار سے اتنی قابل لوگو کو آنا چاہیے لیکن یہاں صورتحالی ہے کہ جتنا قابل ہے وہ اتنا دور باگرہ نہیں ایسا نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کی اس بات سے بنیادی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں یہ مقام ایسا ہے کہ سب سے مستند عالم اس مقام پہ آئے سب سے زیادہ بہتر علم والا اس مقام پر آئے یہ مقام ہے ایسا اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں میں نے کہا نا آپ کو کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا علم والا انسانی سمت میں کوئی تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے وہ امامت پر تھے وہ جو ایک خطابت پر تھے تو ایسے اگر آپ دیکھتے جائیں گے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عالی آپ اگر دیکھتے جائیں گے تو یہ جو مقام ہیں یہ واقعی معلوم ہے اس سے بنیادی طور پر اتفاق ہے مسئلہ اور اہدہ و ذمہ داری کا بھی تقاضی ہے یہ اس سے ہٹ کر آپ جو یہ دوسرا پہلو کے کیوں نہیں آتے ہیں اس کے پیچھے اسباب کئی ایک ہے اور میں اگر ان اسباب کو آپ گرانا شروع کروں تو میرے خیال میں آج کی ہماری مجلس جو ہے کافی نہیں ہوگی میں شروع کرتا ہوں میں پھر بھی شروع کرتا ہوں دیکھیں کتنی باتیں اس میں ہوتی ہیں اور اگر کچھ بچ گئیں تو اگلی مجلس میں ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے ایک عالم کے ذمہ کئی طرح کے کام ہوتے ہیں وہ تدریس سے بھی جڑا ہے تدریس بھی اس کا کام ہے وہ جو ہے تصنیف و تعلیف کے میدان میں ہیں ٹھیک ہے اور وہ آدمی لوگوں کی تربیتی منشور سے تربیتی جو پلان ہوتا اس سے جڑا رہتا ہے اور کئی جگہ پہ وہ خطیب کی ایسے سے بھی کام کرتا ہے ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک مستند عالم سارے میدانوں کا ماہر ہو اور سارے میدانوں میں کام کرے بھی مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تصنیف و تعلیف میں لگا چکا ہے اب تصنیف و تعلیف کا کام ایک ایسا کام ہے جو عوام الناس سے زیادہ کتابوں کی دنیا میں اپنے دماغ کو کھپانے کا مطالبہ کرتا ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ بہت بڑے عالم دین ہے فلاہ کہتے ہیں ان سے خدوہ دلوا دیجئے اب اگر وہ یا تو خدوہ دینے تیار نہیں ہوتے یا خدوہ دینے میں ان کو وہ مہارت نہیں جو تصنیف و تعلیف میں تو لوگ کہتے ہیں پھر کیسے بڑے مولانا ہوئے اصل میں یہ فرق لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ خطیب کا عوام سے رابطہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تب ہی وہ ایک اچھا اور کامیاب خطیب بن پاتا ہے لیکن تصنیف و تعلیف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عوام سے زیادہ کتابوں سے جھڑا ہوا دماغ ہے نہیں شیخ دیکھیں تصنیف و تعلیف میں تدریس میں علمی کاموں میں الحمدللہ بہت سارے علماء ہیں وہ بڑے علماء ہیں ٹھیک وہ بھی ایک بڑا اہم باب ہے بڑی ذمہ داری ہے لیکن یہ جو امامت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا منصب ہے اور ایک بہت بڑا اسٹیج ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے اور کتاب و سنت کی باتوں کو عام کرنے کے لیے تو وہاں پر لوگ نظر آتے ہیں تو یہاں کیوں نظر نہیں آتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں میں جو ہے آپ کی سوال تک پائنٹ تک آنا چاہ رہا ہوں لیکن اس پر آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگ متعین طور پر چاہتے ہیں ایک آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اچھے قابل لوگ یہاں نظر آئیں لیکن آپ کی سوال کا دوسرا رخیہ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ فنا مولانا کا بڑا نام ہے وہ خطبہ کیوں نہیں دیتے تو یہ دونوں باتیں قریب قریب کہ میں اصل میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ مطالبہ ممکن نہیں ہے کہ ہر قابل آدمی خطیب بنے یہ ممکن نہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ قابل لوگوں کی ایک کھیپ کو اس ذمہ داری کو بھی نبانا چاہیے ان دونوں میں بڑا فرق ہے تو میری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پہلے مرحلے سے متعلق ہے کہ ہر قابل آدمی کو خطیب ہونا چاہیے یہ ممکن نہیں میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ تصنیف و تعلیف سے جڑا ہوا آدمی اس کا دماغ جو ہے کتابوں والا ہے کتابوں میں اس کا دماغ کھپتا ہے اور وہ کب مشکل سے وہ خطیب بن پائے ایسا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ تعالی نے نوازا ہے کہ وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہاں تصنیف و تعلیف کی ذمہ داری بھی نہیں باتا ہے اور یہاں بھی اگر ایسے قابل نکلیں نہ بھی غیر روزگار کوئی نکلیں تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے تو میں اصل میں یہ بنیادی پہلو یہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ قوم یا ہم اور آپ جیسے لوگ یہ مطالبہ رکھیں کہ ہر قابل اور مستند علیم دین خطیب بھی بنے وعیز بھی بنے مبلغ بھی بنے دعوت تبلیغ کے کام سے اس معنی میں جڑے رہا ہے کہ لوگوں سے خطاب کریں تو یہ عملا ممکن نہیں ناظرین دیکھا آپ نے بڑا اہم سوال تھا سوال یہ تھا کہ چونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے بڑا منصب ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ذمہ داری کے لیے اس منصب کے لیے مستند علماء جو بڑے علماء ہوتے ہیں جو بڑی جامعات سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آرہے ہیں اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں